مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے چار سال سرکار میں رہتے ہوئے آپ نے جو کام کیا آپ اسے مددہ بنائیں گے اس چناو میں اگر بنائیں گے تو پھر بی جے پی پر حملہ کیسے کریں گے جس کے خلاف چناو لڑ رہے ہیں اسی سرکار میں آپ ساتھ میں تھے ان کے مانک جی چناو تو آنے دو اور بہت ایشوز ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے پانچ سال پہلے آپ بی جے پی کے ساتھ کیوں آئے تھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بی جے پی کے خلاف چناو لڑا تو سرکار ساتھ کیوں منائی تھی کیا مقصد تھا آپ کا نہ تو ہم نے کانگریس کے ساتھ چناو لڑا تھا نہ بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لڑا تھا نہ کسی اور دل کے ساتھ لڑا تھا ویدان سبہ کا چناو جنہائیک جنتہ پارٹی نے لڑا دس ویدائک ہمارے آئے ہریانہ میں ایک سٹیبل گورنمنٹ ہم دے پائیں اور جو ہماری پارٹی نے جنتہ سے وعدے کیے تھے پرسنٹ ووٹ شیئر ملا تھا ان وعدوں کو پورا کرائے جائے اس سٹیبل گورنمنٹ کے مادیم سے اور ہم نے کروایا ہے آپ یہاں کی کسی آپ کی یونٹ کے ممبر سے پوچھئے ساڑھے چار سال میں جتنے وعدے جنہائیک جنتہ پارٹی کے پورے ہوئے ہیں جتنے تو بارتی جنتہ پارٹی کے گوشنا پتر کے بھی پورے نہیں ہوئے اب دشن چوٹالا جی مجھے یاد آتا ہے جیسے بیہار میں نتیش کمار اور تجسوی آدف رجڈیو اور جیڈیو جب مل کر سرکار چلا رہے تھے وہ کہتے ہیں انہوں نے بہت کام کیے اب جب الگ ہو گئے دونوں اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں بلکل یہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے حریانہ میں بی جے پی کہے گی کھٹر سرکار کا جو بھی کام ہے اس کا شرے ہمیں دیجئے آپ کہہ رہے ہیں آپ مکھے منتری تھے اس کا شرے آپ لیں گے تو جنتہ کس کی بات مانے گی بتائیے مانک جی مانک جی تو آپ نے ہمیں بیہار سے کمپیر تو کر دیا مرآب اریادہ کی پریشت بھومی کو سمجھ نہیں پائے وہاں نتیش دی مکھے منتری بنے رہے یہاں دوسیت گیا تو منور لال جی بھی گئے ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں توڑا بستار سے بتائیے نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بس جو میں نے آپ کو میں نے آپ کو جو بات کہہ دی یہ اشارہ ہی بہت ہے آپ کے لئے کانگریس اور وپخشی دل کہتے ہیں کہ سی بی آئی ای ڈی آئی ٹی ان سب کے ڈر سے یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بی جے پی کے ساتھ جا رہی ہیں کبھی کبھی اس میں آپ کا بھی نام لے دیتی ہیں کہ آپ بھی شاید کچھ لالچ میں یا ڈر کے گئے ہوں گے نڈی اے میں اب آپ کو اکل آگئی آپ کے بھی ویرودھی یہ کہتے ہیں اور اسی لئے آپ بہار ہو گئے مانک جی آئیکن 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 ریکارڈ آن یور چینل نا میرے کوئی اس چیز سے گبرانے کی ضرورت پردیش کے اندر پروگریسیو کام ہم نے کروایا ہے ہم نے چوری نہیں کروایا ہے اس لئے ہمارا جی ایس ٹی جو انٹیک تھا اس میں چھبیس پرسنٹ گروتھ آئی ہے جو دیش کے اندر بڑی سٹیٹس میں سب سے زیادہ ہے صرف ہمارے سے گوہ دلی اور ارنانچل تین پردیش آگے ہیں جو کی چھوٹے چھوٹے راجے ہیں وہی ہمارا جو سٹیمپ کلیکشن آتی ہے ریونی ڈیپارٹمنٹ کی وہ 6,400 کروڑ سے 10,500 کروڑ کر گی وہی جب ہم بات کرتے ایک سائز کی 61 کروڑ سے ہم اس سال 12,000 کروڑ پہنچ جائیں گے ہم نے تو پردیش کو بڑھایا ہے ترقی دی ہے اور پردیش کے اندر ویجن دیا ہے آج سیویل ایوییشن کا پہلا اگر کالیج کوئی کھولے گا سٹیٹ گورنمنٹ سپورٹیڈ تو اریانہ میں کھل لے کا کام ہوگا گلوبل سٹی جیسا ویزن گڑگاؤں کے اندر ایک ازار اکڑ میں دینا یہ بہت بڑی بات ہے آج ماروتی جو گجرات بھاگی تھی اریانہ چھوڑ کے اس کو موٹیویٹ کر کر ہم لے کر آئے کھرکھوڑا میں اور نو سو اکڑ جمین دی آج دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ جس میں دس لاکھ گاڑیاں ایک سال میں منیفیکچر ہوگی وہ کر پائے کیا یہ عجیبمنٹ نہیں ہے اچھا دیکھئے اب آپ اتنے سارے کام بتا رہے ہیں اب دیکھئے دنشد بھائی اب آپ اتنے سارے کام بتا رہے ہیں تو مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا اگر کھٹر صاحب اور آپ کی جوڑی اتنا اچھا کام کر رہی تھی تو بی جے پی نے سی ایم کیوں بدلہ بتائی ہے پھر کیوں ہٹایا کھٹر صاحب کو ان کی جگہ کیوں نائب سنگھ سینی کو بنایا سی ایم تو میں یہ میں 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 کوئی بی جے پی کی لیڈرشپ میں تو بیٹھا نہیں ہوں میں تو ایک اہلا آئے تھا ہمارے سیٹ شیرنگ کے نمبرز نہیں بنے ہم نے فیصلہ لیا اس چیز کے اوپر تو بی جے پی کی لیڈرشپ بتا پائے گی منورلال جی کو کیوں کے اندر کی جمعواری دینے کے لیے بدلا مطلب آپ کے مند میں بھی یہ سوال ہے کہ کھٹر صاحب کو کیوں ہٹایا گیا میں نے تو اسار میں بھی کہا تھا میری مدر نے اس کے مجھے بولا تھا ایک ہمارے اریانیوی میں کہا ہوتا ہے کہ گاہ تو گئی گئی کھنٹوں بھی لے گی تجھے تو اٹائے دیا ساتھ میں منورلال جی اٹا دیا اب اس کی پریباسہ اس کا جواب تو میں نہیں دے پاؤں گا